ناظرین بات کی جائے پاکستانی ڈراما انڈریسٹری کے ہٹ اینڈ فلوپ سبلنگز کی تو سب سے پہلے نام آتا ہے فیروز خان اور ان کی بہنیں امامہ ملک اور دعا ملک فیروز خان تو اپنے کیریئر کے آغاز سے ہی خانی ڈراما کی مقبولت کی وجہ سے اپنے مادہوں کے دوروں میں گھر کر چکے ہیں ان کی بہن امامہ ملک پہلے انڈیا میں فلم کر چکی تھی لیکن اتنی مشہور نہیں ہو سکی لیکن سپر ہیٹ فلم مولا جٹ میں داروں کا کدار ادا کرنے کے بعد وہ بھی اپنے بھائی کے مقابلے میں اپنا ایک مقام بنا چکی ہیں جبکہ ان کی بہن دعا ملک نے مارڈلنگ کا آغاز تو کیا لیکن بعد میں دین کی طرف راغب ہونے کے بعد انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا نمبر دو پر آتے ہیں دانیاز زفر اور علی زفر علی زفر سنگنگ میں تو اپنا مقام رکھتے ہیں لیکن انڈیا میں ایک فلم کرنے کے علاوہ انہوں نے ڈراما انڈسٹری میں کبھی قدم نہیں رکھا جبکہ ان کے بھائی دانیاز زفر رمضان کے مشہور ڈراما سریل تانہ بانہ سے اپنے کیریر کا آغاز کر چکے ہیں اس کے علاوہ وہ مینی سیریز برمک ہلاری کا حصہ بھی رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی کافی اچھی فین بیس بن چکی ہے تیسے نمبر پر آتی ہیں سنم بلوچ اور ان کی بہن سبرین اسفہانی سنم بلوچ مارننگ شو ہوسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کئی مشہور ڈراموں میں بھی کام کر چکی ہیں جبکہ ان کی بہن کو صرف سائر زولز ہی ملے ہیں اور وہ انڈسٹری میں اپنا وہ مقام نہیں بنا سکیں جو کہ ان کی بہن سنم بلوچ کے حصے میں آیا ہے چوتھے نمبر پر جس بہن بھائیوں کی جوڑی کی بات کی جائے گی وہ ہیں حماد فاروقی اور فراس فاروقی حماد فاروقی اور فراس فاروقی ٹوئنز بردر ہونے کی وجہ سے بھی ڈراما انڈسٹری میں بہت مشہور مانے جاتے ہیں لیکن حماد فاروقی ڈراما انڈسٹری میں اس طرح سے نظر نہیں آتے جس طرح سے فراس فاروقی نظر آتے ہیں حالی دنوں میں اکھاڑا میں بیدرین کا دار ادا کرنے پر فراس فاروقی کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور لوگوں نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی جبکہ حماد فاروقی کو ڈراما سیریز میں سائرز رول میں ہی دیکھا جا سکتا ہے اگلی جوڑی ہے سارا علی خان اور نور زفر خان کی سارا علی خان رکھ سے بسمل کے بعد بہت زیادہ پذیرائی حاصل کر چکی ہیں اور اپنے کیریئر کے آغاز سے ہی مدہوں کے دلوں میں اپنے ایک الگ مقام رکھتی ہیں جبکہ ان کی چھوٹی بین نور زفر خان ڈراما میں نظر تو آتی ہیں لیکن انہیں آج تک ایسا کوئی مینلی روڈ نہیں ملا جس کے وجہ سے ان کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہو سکے سارا علی خان کئی آورز بھی حاصل کر چکی ہیں اگلی ہٹ اینڈ فلوپ جوڑی ہے ماروہ حسین اور ارواہ حسین کی ماروہ حسین نے کئی بہترین ڈراماز کی ہیں جن میں سبات سرفیرست آتا ہے ماروہ حسین کو ان کی بہترین ادھکاری کی وجہ سے کئی آورز بھی مل چکے ہیں جبکہ ان کی بہترین ارواہ حسین اوڈاری ڈراماز سے اپنی مقبولت کا آغاز تو کر چکی تھی لیکن اپنی میریٹ لائف کی وجہ سے انہوں نے اپنے شو بیز انڈسٹری کو کافی عرصے خیرہ بات کیے رکھا ہے اور اب آنے والے دنوں میں وہ سکرین پر دوبارہ کمبیک کریں گی بات کی جائے ڈرام انڈسٹری کے ہٹ اینڈ فلوپ جوڑی کی نمبر ون پوزیشن کی تو اس میں آتے ہیں ہمائیوں سعید اور ان کے بھائی سلمان سعید ہمائیوں سعید اپنے کیریئر کے آغاز سے ہی کامیابی کی بلینیو کو چھو رہے ہیں فلموں کی بات کی جائے تو جے پی این اے وان اور ٹو اور اس کے بعد پنجاب نہیں جاؤں گی اور لندن نہیں جاؤں گا بھی بیترین کامیابی حاصل کی گئی جبکہ ڈراما انڈسٹری میں میرے پاس دو موجہ سا سوپر ہٹ بلوک بسٹر ڈراما دینے کے وجہ سے ہمائیوں سعید لوگوں کے دلوں میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں جبکہ ان کے دونوں بھائی سلمان سعید اور دیگر کوڈراما انڈسٹری میں وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا جو کہ ان کے بھائی ہمائیوں سعید کے حصے میں آیا